اسلام علیکم آج میں نے بنایا ہے کٹہل کے کباب جو بہت ہی بن کے ٹیسٹی تیار ہوئے ہیں بنانے میں زیادہ محنت بھی نہیں لگتی ہے اور آسانی سے بن بھی جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسی پی یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اس کے لیے میں نے دو سو پچاس گرام کٹہل لیا تھا اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اسے تین سیٹی تک بوائل کر لیا جب اچھی طرح سے بوائل ہو گیا تین سیٹی میں یہ بہت جلدی گل جاتا ہے میں اس کو ایک باول میں نکال لیتا ہی اس کا پانی نہیں چوڑ کے تب نکال لیا گا کیونکہ یہ پانی زیادہ ایبزاب کیا رہتا ہے اب میں اسے میش کر لیتا ہوں میش کرنے کے بعد میں نے کچھ گرم مسالے لیے ایک بڑی لائچی ایک سفید لائچی تھوڑے سے دالچینک ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے دو اور یہ آمچون ہے زیرا ہے اب میں اسے تھوڑا سا روشٹ کر لوں گے پھر اسے میں ایک مکسی میں پیس لوں گی ہلکا سا روشٹ کرنا زیادہ نہیں کرنا ہے اسے پیسنے کے بعد پھر ہم اسے کٹھل میں ملا دیں گے اب میں نے تین پیاس چوپ کر لی تھی اسے بھی ایک چمچ آئل میں ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں بس تھوڑا اسے فرائی کرنا ہے میں گولڈن نہیں کرنا ہے بس اس کا پیاس کا بس پانی سوک جائے بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد جب یہ ہلکا فرائی ہو جائے گا تو میں اس میں میرچی ملا دوں گے میں نے میرچی تین ہی کٹی ہے ملانے کے بعد اسے بھی ہلکا فرائی کریں گے ہلکا سا جب فرائی ہو جائے گا تب اسے بھی ہم اسے کٹھل میں ملا دیں گے جو میں نے بوال کر کے رکھا تھا اب میں نے ایک کپ چنے کا بیسن لیا ہے اب اسے بھی ڈال سکتے ہیں یا تو پھر تھوڑا سا بھون لیجئے میں نے تھوڑا سا ہلکا سا بھون لیا زیادہ ہمیں براون نہیں کرنا ہے بس ہلکی سمہک جیسے آنا شروع ہو آپ فلیم بند کر دیجئے گا ہلکا سا بھون خوسبو آنا شروع ہو گئی ہے ہلکی ہلکی پھر اب میں اسے بھی ملا دیتی ہوں اب میں نے باریک ہری دھنیا کاٹ کے رکھی تھی وہ ملایا ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر ہے ریٹ چیلی پاورڈر آدھا چمچ ہے کیونکہ میرچی ملائی تھی تھوڑا سا ڈال لی ہوں نمک ہے جائکے کے حساب سے اب اسے میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور پھر میں اسے ٹکیا بنا لوں گی کٹلے سپ میں اس طرح سے میں نے سارے کباب بنا لیا ہے اب میں اسے ریسٹ کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ کے لیے فریز میں رکھ سکتی ہوں آپ اسٹور بھی کر سکتے ہیں دو تین دن کے لیے اب میں نے ایک پین میں آئل گرم کیا ہے یہ میں نے ایک انڈا فیٹ لیا ہے کوٹنگ کرنے کے لیے اب میں اسے کواب ڈال کے اچھی طرح سے لگا لوں گی چاروں طرف سے جب آئل گرم ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے میں سب اس میں رکھ دوں گی جب ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو ہم اسے آراند سے پلٹ لیں گے دوسری سائٹ سے براؤن کریں گے اس کو بنانے میں زیادہ جھنجھٹ نہیں ہے کھانے میں بھی بہت اچھا ہے آسانی سے بن بھی جاتا ہے اس طرح سے میں نے کواب فرائی کر لیا آپ ڈائریکٹ بھی فرائی کر سکتے ہیں بینے انڈا کوٹنگ کی میں آپ کو ڈائریکٹ بھی دکھا رہی ہیں میں نے اسے ڈائریکٹ ہی فرائی کر لیا ہے اگر آپ کو ڈڈے نہیں پسند ہو تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹ فرائی کر سکتے ہیں ایک سائٹ سے ہو گیا ہے میں نے پلٹ لیا ہے دوسری سائٹ دونوں طرف سے اچھی طرح سے ہو گئے ہیں اب میں اسے سرف کر لیتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ ریسی پی پسند آئی تھی پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا